ناظرین موبائل فون ہمارے زندگی کا لازمی جز ہے ہم ان کا روزانہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی جیب میں ہمیشہ جدید ترین موڈل رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے سمارٹ فون اب چھوٹے پاکٹ کمپیوٹر ہیں لیکن یہ پہلے اس طریقے سے نہیں ہوتے تھے گزشتہ چند برسوں کے دوران متعدد مشہور موبائل فون جاری کیے گئے ہیں جس نے دنیا کو بدلگار رکھ دیا ہے آئیے آج ہم دس ایسے فونز کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے مقبولیت کی بلندیوں کو چھوا اور موجودہ دور کے جدید موبائلز کی بنیاد رکھی ناظرین سب سے پہلا فون 1983 میں منظر عام پر آیا جو کہ موٹرولا کمپنی کی طرف سے لانچ کیا گیا جس کا نام ڈائناٹک 8000 ایکس تھا اس کی قیمت 4000 امریکی ڈالر تھی جو کہ بہت ہی مہنگا سیل فون تھا اور اس فون کا سائز اتنا بڑا تھا کہ یہ آپ کی جیب میں فٹ نہیں ہو سکتا تھا آپ کو اسے استعمال کرنے سے پہلے 11 گھنٹے تک چارج کرنا پڑتا تھا اس کے بعد 1989 میں موٹرولا نے ایک اور سیل فون لانچ کیا جس کا نام موٹرولا مایکرو ٹیک تھا یہ سیل فون موبائل فون کی دنیا میں ایک انقلابی قدم تھا کیونکہ اس سے پہلے والے سیل فون کا سائز بہت بڑا تھا جو کہ جیب میں فٹ نہیں ہو سکتا تھا اور اس کا وزن بھی کافی زیادہ تھا تقریباً ایک کلو سے بھی زیادہ جبکہ موٹرولا مایکرو ٹیک کا وزن بھی کم تھا اور سائز بھی کم تھا 1992 میں نوکیا کمپنی نے اپنا پہلا موڈل لانچ کیا جس کا نام نوکیا ٹین ایلیون رکھا گیا 1980 میں زیادہ تر موبائل فون عام طور پر دولت مند تاجروں کے لیے ہی موضوع تھے اور عام سارفین کے لیے بہت مہنگے تھے اس کے علاوہ ان کا استعمال کرنا آسان نہیں تھا لیکن جب نوکیا نے نوکیا ٹین ایلیون جاری کیا تو اس میں بہت تبدیلی آئی یہ موبائل فون جی ایس ایم گلوبل سسٹم فور موبائل کمیونکشن نیٹورک کا استعمال کرنے والا پہلا فون تھا اور اس نیٹورک کی بدولت موبائل فون کے پاس بہت زیادہ رینج تھی اس کے بعد 1996 میں نوکیا نے ایک اور موبائل فون لانچ کیا اس کا نام نوکیا کمیونکیٹر تھا نوکیا کمیونکیٹر ایک چھوٹا کمپیورٹر تھا جسے آپ آسانی سے اپنی جیب میں ڈال سکتے تھے فون میں مکمل کی بورڈ اور آٹھ ایم بی کی سٹورج تھی اور آپ اسے کال کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے اس کے علاوہ آپ اس کے ذریعے ای میل بھی بھیج سکتے تھے 1999 میں بلیک بیری کمپنی نے اپنا پہلا سیل فون لانچ کیا جس کا نام بلیک بیری ریم تھا اسے ریم ایٹ ففٹی بھی کہا جاتا تھا لیکن یہ ایک موبائل فون نہیں تھا اس سے آپ پیغامات بھیج اور وصول کر سکتے تھے لیکن کال نہیں سن 2000 میں نوکیا نے دنیا کا سب سے مشہور ترین فون لانچ کیا جس کا نام تھا 3310 اس کے علاوہ 6210 بھی اسی سال ہی لانچ کیا گیا نوکیا 3310 شاید دنیا کا سب سے مشہور ترین فون تھا جس کی کل 126 ملین کاپیز فروخت کی گئیں سن 2004 میں موٹرولا نے موٹرولا وی 3 ریزر لانچ کیا یہ ایک فلپ فون تھا جو کہ انتہائی مشہور ہوا یہ سن 2004 کا مقبول ترین فون تھا اس کا ڈیزائن بھی بہت ہی پتلا تھا جس کی وجہ سے وہ ہر جیب میں فٹ ہو جاتا تھا فون میں کیمرہ بلوٹوٹ تھا جبکہ انٹرنیٹ کی سولت بھی موجود تھی اس میں رنگ ٹونز کے علاوہ تمام تقنیقی خصوصیات موجود تھی جس کی وجہ سے یہ اس سال کا مشہور ترین فون تھا سن 2007 میں بلیک بیری کمپنی نے بلیک بیری وکٹر کے نام سے ایک سیل فون لانچ کیا سن 2007 میں بلیک بیری کے دو مشہور موبائل فون مارکٹ میں آئے جس نے مارکٹ کو مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیا بلیک بیری کے یہ دو فون اب تک کے جاری کیے جانے والے سب سے مشہور موڈل تھے اس میں کی بورڈ اور ٹریک بول تھا جس کی مرسے آپ فون کو کنٹرول کرتے تھے اس کے علاوہ اس میں کیمرہ بھی دیا گیا تھا ان فونز کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ آپ بلیک بیری فونز کے درمیان فری میسیج کر سکتے تھے ناظرین 2007 میں آئی فون لانچ ہوا آئی فون کے پہلے موڈل نے لانچ ہوتے ہی مقبولت کی بلندیاں کو چھو لیا آئی فون کی مقبولت واقعی بے مثال تھی کیونکہ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے کتاروں میں لگ گئے آئی فون کی مقبولت کی وجہ اس کا یونیک اپریٹنگ سسٹم ٹچ سکرین اور کی بورڈ کی جگہ ایک سادہ بٹن تھا 2010 میں سیمسانگ کا پہلا گلیکسی ایس فون مارکٹ میں آیا ایپل متعدد سالوں سے موبائل فون کی سب سے بڑی کمپنی تھی لیکن جب سیمسانگ مارکٹ میں آیا تو اس نے آئی فون کو کافی ٹاف ٹائم دیا سیمسانگ نے ایک بلکل نئے آپریٹنگ سسٹم مطارف کر آیا موسیقی